اسلام علیکم میں ہوں آپ کی شفر بینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ویورز آج ہم بنانے جارہے ہیں کریمی پاستہ کریمی پاستہ آپ بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے بہت ہی آسان طریقے سے ریسپی لے کے آئی ہوں تو پھر دیر کے اس بات کی ریسپی کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے چار گلاس پانی لیا ہے اور اس کو پین میں ڈال کر بوائل کر لیا ہے جیسے ہی پانی گرم ہو بوائل لنا شروع ہو نمک ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم مکرونی ایڈ کر دیں گے آپ کسی بھی شیپ کی مکرونی لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے یہاں پہ میں نے چار سو گرام مکرونی لی ہے اور اس کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے اچھی طرح بوائل کریں گے مکس کریں گے اچھی طرح اس کا بوائل ہونے تک ویٹ کریں گے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکرونی میں بوائل آ چکا ہے اور مکرونی اچھی طرح پکنا شروع ہو چکی ہے میری آپ سے ہمبر ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نہیں آئے ہیں تو میرے چینل کو کر لیں جلدی سے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ لیٹسٹ نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے ویورز اس کے ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا کوکنگ آئل آئیڈ کیا ہے جس سے مکرونی آپس میں چپکے گی نہیں پانچ سے چھے منٹ ہو چکے ہیں اور مکرونی ہماری ایٹی پرسنٹ تک کوک ہو چکی ہے اب ہم پین کو سیٹ پے کر لیں گے اور مکرونی کا پانی ڈرین کر لیں گے ایک پین لیں گے اور اس میں تھوڑا سا کوکنگ آئل آئیڈ کریں گے جیسے ہی کوکنگ آئل گرم ہوگا تب ہم اس میں چکن آئیڈ کریں گے ویورز چکن میں نے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے یہ آئیڈ کریں گے یہ 250 گرام چکن ہے یہ آئیڈ کیا ہے مکس کریں گے ایک سے دو منٹ کے لیے اچھی طرح کوک کریں گے ویورز دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں کوک کرتے ہوئے آپ دے سکتے ہیں بہت اچھا سا کلر آ چکا ہے ویورز اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو چمچ سویا سوس اور دو چمچ چلی سوس دونوں سوس ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ون ٹی سپون دڑا میرچ ون ٹی سپون کالی میرچ اور ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے اچھی طرح کوک کریں گے ویورز تمام مسالے ایڈ کر دیئے ہیں اب ہم ان کو دو سے تین منٹ کے لیے اچھی طرح روست کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح مسالے یک جان ہو جائیں چکن کے ساتھ اچھی طرح لگ جائیں اور تمام فلیور اس میں آ جائے اب ہم اس میں ویجیز ایڈ کریں گے ویجیز میں ہم نے شملہ میرچ لی ہے یہ ایڈ کی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں پیاز ایڈ کرنا ہے یہ دونوں سلائسز میں کٹ کیے ہیں جولین شیپ میں کٹ کر لیے ہیں اور یہ ایڈ کیے ہیں اور ان دونوں کو اچھی طرح مکس کریں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے ویجز کے ساتھ کوک کریں گے ویجز کے ساتھ ہم نے بہت زیادہ اس کو کوک نہیں کرنا بس دو سے تین منٹ کے لیے اس کو کوک کریں گے تاکہ یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے ویجز ہماری پک چکی ہے اب ہم اس کو سیٹ پہ کر لیتے ہیں اب ایک پیارا سا پیان لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا کوکنگ آئل جیسے ہی آئل گرم ہو تب ہم اس میں پانس سے چھے جوے لسن کے چوپ ایڈ کریں گے اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے کلر چینج ہونے تاکہ اس کو کوک کریں گے یہاں پہ آپ بٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے بٹر کا استعمال نہیں کیا اس کے ساتھ ہی ہم نے کریم لینی ہے پیکٹ والی دو سو ایمل یہ ایڈ کریں گے اور ایک سے دو منٹ کے لیے کوک کریں گے ویورز یہاں پہ آپ نے پیکٹ والی ہی کریم کا استعمال کرنا ہے تاکہ اس کا فلیور بہت ہی اچھا آئے ویورز ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں اب ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے تھوڑا سا دودھ یعنی ہاف کپ کے قریب دودھ ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح پکا لیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے چیز یہاں پہ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ چیز لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے تھوڑی سی چیز لی ہے یہ ایڈ کریں گے اس سے فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے پاستے کا اور بار بار بنانے کو دل چاہتا ہے تو آپ نے جب یہ پاستہ بنائیں تو اس میں یہ چیز لازمی ایڈ کریں اس سے فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے اس سٹیج پہ آپ نے سلو آنچ کرنی ہے آنچ تیج بلکل نہیں کرنی تو یہاں پہ میں نے اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون کالی مرچ پورڈر ون ٹی سپون اوریگینو اور ون ٹی سپون لسن پورڈر اور ہاف ٹی سپون میں نمک کا ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ نمک میں نے پہلے بھی ایڈ کیا ہے تو آپ نمک اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں اچھی طرح مکس کریں گے میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پہ نہیں آئی ہیں تو میرے چینل کو کر لیں جلدی سے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کیا کریں تاکہ لیٹس نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے فیملی فرینڈ اور رشدہ رہے میں لازمی شیئر کیا کریں اس کے ساتھ ہی ہم ویجز اور چکن ایڈ کریں گے ویورس اس کے ساتھ ہی ہم نے پاستہ ایڈ کرنا ہے جو ہم نے بوائل کر لیا تھا یہ ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح ہم نے پیار کے ساتھ مکس کرنا ہے بہت ہی آہستہ ہاتھ سے مسک کریں گے آپ دے سکتے ہیں کہ کریمی چکن پاستہ تیار ہے اور آخر میں ہم گارنش کریں گے گرین آنین کے ساتھ تو ویورس سرک کر کے دکھاتے ہیں اب ہم اس کو گارنش کریں گے ویورس اس مزیدار کریمی پاستے کو گارنش کریں گے سپرنگ آنین کے ساتھ آلیو کے ساتھ دھیر سارے آلیو ایڈ کریں گے تاکہ اس کا لک بھی اچھا ہے تو اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے ویورس ہری مرچ ایڈ کریں گے گارنش کے لیے اس کے ساتھ ہی اور آخر میں ایڈ کریں گے تھوڑی سی دڑا مرچ اس سے ہمارا کریمی پاستہ اور بھی خوش نمار لگے گا اور کھانے میں ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا آئے گا ویورس بچے بڑے کریمی پاستہ بہت شوق سے کھاتے ہیں تو ویورس اگر آپ کو یہ میری رسبی تھوڑی سی بھی اچھی لگے فیملی فرینڈ میں لازمی شیئر کریں اللہ پاک آپ کو صحت اندرستی والی زندگی دے اللہ پاک آپ کو دنیا جہان کی تمام خوشیاں دے اللہ پاک آپ کا دسترحان وسیع کرے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ